سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے حیدر جی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر اس ڈیوائن گوٹ دوستو اگر میرا چینل تو سبسکرائب دیں سبسکرائب کر دیں اور دوسری چیز اگر میرا دوسرا چینل آپ نے دی حیدر شو سبسکرائب نہیں رہا تو دسکرپشن میں لنک ہے پلیز یا ہیلپ کر دو جا کے سبسکرائب کر دو اس کو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اگر مجھ سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کونٹیک کر سکتے ہیں حید ڈی آ ڈہ ڈڈ شاہ مجھ سے کونٹیک کر دیں اور مجھے اچھی وارترنی حیدہ ڈوائن ڈیوائن گوٹ کے ہم نے حیدر پاکستان کا نامی چاہاں پیج کا فیس بک کا چینج کر کے حیدر شکریہ آپ مجھے مجھے SIMD پورا کی کر دیا ہے تو اس پہ بھی آپ مجھے 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 فکارا کی کر دیا ہے تو جو ویڈیو جو دوستو جس طاپکو جو میں بنائی ہے میں نے وہ ہے بکروں کو کھسی آپریشن کے ترور کی سترہ کرنا ہے مطلعہ بلیٹ سے ان کے ٹیسٹیکلز الگ کر دینا بالکل نکال دینا تو پہلی بات تو جو بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بچے یہ ویڈیو نہ دیکھیں صحیح صرف یہ ویڈیو بڑھوں کے لیے چلو بیٹا بات میں دوسری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے رغاتا ہوں میں تو آپ لوگ تو فٹا فٹ نکل لو بڑھوں کو دیکھنا تو یہ ویڈیو دوسری چیز یہ کہ آپ نے خود نہیں کرنا ڈاکٹر سے کروانا ہے صحیح اور میں اپنے جانوروں کو اس طرح سے خصی نہیں کرواتا یہ میرا پرسنل وہ ہے کہ خصی نہیں کرواتا جانوروں کو اگر مجھے پاس کوئی جانور آجا ہے خصی ہوا تو الگ بات ہے لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ خود خصی نہیں کرواتا جانور کو صحیح اپنے اپنا کونسپٹ اپنا پالنے کا شوق ہے جس کو جو جانور پسند ہوتا وہ اسی طرح پالتا ہے صحیح میرے پاس بھی اس وقت تقریباً بارہ تیرہ بکروں میں سے دو ہی صرف بریڈر بکھ رہے ہیں باگے سارے خصی ہیں تو کچھ دوستوں کو شوق ہوتا ہے اور مسئلہ ہے تو کچھ کو گھر میں رکھنا ہوتا ہے اپنے اب وہ گھر میں پھول پرابلم ہوتی ہے ان کو رکھنے میں سمیل زیادہ ہوتی ہے بکرے گی بریڈر بکرے گی تو اس وقت سے وہ نہیں رکھتے تو یہ دوسری چیز یہ کہ آپ نے ڈاکٹر سے کروانا ہے اور احتیاط کے ساتھ کرنا ہے وہاں پہ اور خدا نہ خاصتہ اس میں جانور کی جان بھی آ سکتی ہے تو یہ آپ نے ہر چی دوسری اپنے دماغ میں رکھنی ہے اور کوشش کریں چار مہینے سے پہلے پہلے کے بچے کو آپ یہ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپریٹ کر کے ویسے تو لوگ بڑھو بھی کرتے ہیں لیکن یار اس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جانور مرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کریں چار مہینے سے پہلے پہلے آپریٹ کر کے کروانا ہے اگر اس سے بڑا ہو جاتا ہے جانور تو اس کو پنچ کروا دیں صحیح یہ کروا سکتے ہیں آپ لوگ تو دوستو چلتے ہیں ہمیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح سے ویڈیو میں بکرے کو ہم نے کسی کیا ہے تو دوستو ہی دے سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاکوب اس وقت اور کوشش یہ کریں دوستو جو کمزور دل حضرات ہیں وہ یہ نہ دیکھیں صحیح یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا بلیڈ ہے یہ سٹھ جگل بلیڈ کہلاتا ہے صحیح یہ اس سے اس کی جو تیسٹیکلز ہیں اس پہ آپ کے سامنے بھی دکھا رہے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تیسٹیکلز میں ہلکا سا صرف زیادہ نہیں بلکل مطلب ایسا نہیں ہوا کہ کس کو کٹ دیا جائے گا صرف اتنا سا کہ وہاں سے ایک جگہ راستہ بنانے کیلئے ہم نے کرنا ہے یہ اور بلکل ہلکا سا کٹ لگانا ہے صحیح جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب ہلکا سا کٹ جو لگا دیا انہوں نے دیکھیں گے بلکل انہوں اس کا ایک ٹیسٹیکل لیا اور باہر نکال کے رکھ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس کا اندر سے وہ کافی بڑا ہے اس کا ٹیسٹیکل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا بھی انہوں نے نکال دیا اور یہ بچہ کتنی طریقے سے خسی ہو گیا ہے ابھی آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ زیادہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی اور ایک منٹ لگا لیکن یہ ایکسپریئنس بندے کا کام ہے دوستو اگر آپ گھر میں خود ٹرائی کریں گے تو خدا نہ خاصا جانا اور یہ اس کو اس جگہ سے جب صوبہ یہ بچہ اٹھے گا انشاءاللہ تو صوبہ میں بلکل اس کا زخم ہوگا سوک چکا ہوگا صحیح ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی پائیوڈین سے اچھی طرح سفائی کرنی ہے اور پائیوڈین سے اس کو کنٹینیو ساف کرتے رہنا ہے کم سے کم پانچ سے چھ دن انشاءاللہ جلد سے جلد بچہ آپ کا جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا دے سکتے ہیں آپ لوگ کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے بکرے کو آپریٹ کرے گا یہ سب سے ایزی طریقہ ہے اور یہ ایکسپیڈینس لوگ ہی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کسی ایکسپیڈینس بندے سے کروائیں اور کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کمیٹ میں لکھیں انشاءاللہ میں ریپلائے کروں گا رسٹا پر کونٹیک کر سکتے ہیں اور یار ہیدر شو لائک کر دو دسکرپشن میں لنک ہے اور میرا یہ چینل بھی لائک کر دو سبکرائب کر دو اور ویڈیو شیئر کرنا اگر اچھی لگے تو یا کوئی بات بوری لگی ہے تو معذرت انشاءاللہ پھر ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو میں میں ہوں آپ کے اہیدر علی شاہ اور اہیدر ڈیوائن گوٹ اللہ حافظ